بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز کی تفصیل کو آگے بڑھائیں گے مگر اس سے پہلے بسمہ عرب اردو نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں سعودی عرب اور بیرونے ملک مجود تارکین کی جانب سے مختلی سوال کیے جا رہے ہیں ایسا ہی ایک سوال عمران کا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں ابھی تک میری چھٹی نہیں بڑھی اس کا جواب یہ ہے جناب کے جو تارکین چھٹی گئے اور آئیت پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آسکے اور ان کے اکامے اور خروج عودہ اکسپائر ہو گئے تو ان تارکین کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے سعودی حکام نے مملکت سے چھٹی گئے ہوئے اکامہ ہولڈرز کے لیے تین ماہ کی خصوصی رائد کا اعلان کیا تھا جس پر عمل درامت کرتے ہوئے ان کے اکامہ اور خروج عودہ کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا ہے یہ اضافہ اس پابندی کے بعد سے شمار کیا جائے گا جو مارچ میں پروازوں کی بندش کے بعد لگائی گئی تھی حکام کا کہنا ہے کہ جب تک پروازے بحال نہیں ہوتی اس بارے میں رپورٹس کے حوالے سے جائزہ لینے کے بعد مزید دوبارہ اکامہ جاری کیے جائیں گے یہاں میں پھر سے واضح کر دوں کہ چھٹی گئے غیر ملکیوں کے لیے سعودی حکومت پھر سے احکامہ جاری کرے گی اور جہاں تک آپ کے ویزے کے حوالے سے بات ہے تو وہ مقررہ مدت کے لیے بڑھایا جائے گا تاہم پروازے کھلنے کے بعد اس بارے میں حتمی اعلان کیا جائے گا جس میں طریقہ کار کی وضاحت کی جائے گی جو غیر ملکیوں کی واپسی کے متعلق ہوگا ناظرین آپ کو واضح کر دوں کہ اکامہ اور خروجی عددہ میں توسی زیادہ سے زیادہ 20 اگست تک کی کی گئی ہے 20 اگست تک بڑھانے کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں نیا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے سعودی حکومت نے جو بھی فیصلے کرنے ہیں جو بھی نئے قانون بنانے ہیں غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کے لیے وہ محرم کے نئے سال سے بنائے جاتے ہیں اس لئے سعودی حکومت سے دوبارہ کامہ جاری کرے گی جس میں سعودی عرب واپس آنے کا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ چھپٹی گئے غیر ملکی کیسے واپس سعودی عرب آئیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے تمام غیر ملکی بھائی واپس سعودی عرب آئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل اور پریشانیاں دور کر کے آسانیاں پیدا کریں اور جل سے جل تمام پردیسی بھائیوں کو اپنے روزگار پر واپس سو دیا لائے آمین آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ